بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ رمضان میں روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ متعید طبی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں البتہ آپ ان فوائد سے متعلق مکمل آگاہی ہونی چاہیے بھوک پر کابو پانا عبادت پر توجہ مرکوز کرنا اور ذہنی دباؤں میں کمی یہ سب ہمیں اس ماہ مقدس میں حاصل ہوتا ہے رمضان ہمیں اتنی توانائی فراہم کرتا ہے کہ ہم بہ آسانی بہترین جسمانی نظام کے ساتھ ایک پرسکون طرز زندگی اختیار کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ روزہ اسلام کے این اصولوں کے مطابق رکھیں ہلو ناظرین ویلکم ٹو ہیلتھ پرائیم آج کی اس ویڈیو میں ہم روزہ سے حاصل ہونے والے پانچ حیرت انگیز طبی فوائد کے بارے میں بات کریں گے سٹے ٹونڈ ویڈ اس ناظرین پہلا فائدہ فیزیکولوجیکل بوشٹ ہے روزہ نظام حضم، اصابی نظام اور میٹابولیزم کو پرسکون بناتا ہے جس سے ان کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے روزہ نہ صرف دباؤ کے سطح کو کم کرتا ہے بلکہ اصابی نظام کی کارکردگی کو بھی ناقابل یقین حد تک فروغ دیتا ہے پیس اینڈ رینکوالیٹی ناظرین دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان میں ایک منفرد، امن سکون اور عبادت فرد وجہ مرکوز کرنے کے لیے بھرپور طاقت حاصل ہوتی ہے یہ تمام چیزیں بہترین ذہنی، جسمانی اور روحانی صحت کے جازب اشارہ کرتی ہیں تاہم یہ سب تب ہی ممکن ہے جب آپ روزہ اسلام کے این اصولوں کے مطابق رکھیں ناظرین تیسرا فائدہ بیٹر ڈائجیسٹیف سسٹم ہے ناظرین ایک ماہ تک روزانہ مخصوص وقت تک بغیر کھائے پیے رہنا ہمارے جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے اور ساتھ ہی ہمارے نظام حضم کو بہتر بناتا ہے ہمارا جسمانی نظام بلکل ایک نو مولود بچے کے ماند ہو جاتا ہے ناظرین چوتھا فائدہ ہے کیور روزہ رکھنے والے افراد کو شفایابی کی ایسی طاقت ملتی ہے کہ ان کی حلکی بھلکی بیماریاں بہ آسانی ٹھیک ہو جاتی ہیں ہمارا جسم اپنے اندر خود سے شفایابی کی طاقت رکھتا ہے اور یہ نظام اس وقت فعال ہو جاتا ہے جب ہمارا میدہ خالی ہوتا ہے مکمل روزے رکھنے پر یہ نظام ہمیں چند بیماریوں سے نجات فراہم کرتا ہے جیسے کہ موٹاپا اور ہائپر ٹینشن وغیرہ اس کے علاوہ ہمارے جیلد کو روشن بھی بناتا ہے ناظرین پانچوہ اور اس ویڈیو کا آخری فائدہ پروٹیکشن فرام کارڈیو ویسکولر ڈیسیز ہے ناظرین روزہ آپ کو خون میں موجود چربی کی سطح کو متوازن بناتا ہے جس کے باعث آپ دل کے بیماریوں سے محفوظ بھی رہتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ماہ مقدس کے مہینے میں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی